دیکھیں سوہل نماز کے لیے کب کھڑا ہونا چاہیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ نہ یہ حلال اور حرام سے اس کا تعلق ہے نہ جائز نہ جائز سے تعلق بس کس وقت کیا عمل کرنا چاہیے کس وقت کیا عمل بہتر ہے آپ علیہ السلام چونکہ جب اپنے حجر مبارک سے نکلتے تھے تو آپ بلکل قبلے کی طرف نکلتے تھے لہٰذا آپ کو دیکھ کر صحابہ کھڑے ہوتے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے صحابہ کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا لا تقوم حتی ترونی جب تک مجھے دیکھو نہیں کھڑے نہ ہو تو ایک عدب بتایا گیا کہ امام اگر قبلے کی طرف سے آ رہا ہے تو امام کو دیکھ کر کڑا ہوا جائے پیچھے سے امام آ رہا ہے تو علماء نے اس کا ایک عدب ذکر کیا کہ جس صف کے پاس سے گزرے اسی صف کے لوگ گزرتے وہ اٹھتے چلے جائیں لیکن آخری حد کیا ہے وہ آخری حد جو ہے وہ فقہاں نے یہ ذکر کیا ہے کہ حیال الفلاہ پر آپ کو کھڑا ہونا چاہیے اس کے بعد پھر بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ جو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے حیال الفلاہ پر کھڑے ہونے کو لازم قرار دیا ہے یہ ایک نیا طریقہ اپنا ایجاد کرنا یا اپنے آپ کے لیے ایک نیا لوگو بنا دینا ہے باقی اس کا شریعت کے کسی حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے